دادے دشتگردی عدالت میں سماعت کیس کی سماعت کل تک کلیے ملتوی کر دی گئی سابق وزیراعظم کے قتل کیس کی سماعت کل سے روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی اور کیس میں ملزمان کے بیانات آپ کو بتائیں کلم بند کر لیے گئے ہیں اور کل حتمی بحث شروع ہوگی سپیشل پبلک پروسیکیوٹر چوتری اذر اور خواجہ امتیاز کل حتمی بحث شروع کریں گے بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں بینظیر بھٹو قتل کیس کی سماعت حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے بینظیر قتل کیس کے انصدادے دشتگردی میں عدالت میں سماعت ہوئی اور کل تک اس کو ملتوی کیا گیا ہے جس کے وعدے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا محمد زریف راولپنڈی سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں زریف مزید کیا تفصیلات ہیں سماعت کی جی بالکل مطرمہ بینظیر بھٹو قتل کی جو ہے آج سماعت ہوئی آج کی جو سماعت ہے وہ اس حوالے سے اہم تھی کہ اب اس قیس کے جو ہے وہ آخری مرلے میں داخل ہو چکا ہے آج یہ کہنا تھا کہ آج کے بعد جو قیس ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سنا جائے گا آج جو ہے سابقہ راولپنڈی کے سی پی او اور جو راولپنڈی کے جو دیگر جو پولیس کے حال افضاران تھے وہ حضرت میں پیش ہوئے ان کے بیانات جو ہے کلم بند ہوئے اور اس موقع پر جو ہے یہ کہنا تھا کہ کل تک سماعت ملتوی کر دی گئی اور آج کے بعد جو قیس ہے اب اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرتے ہوئے جو ہے وہ اس قیم کو قیس کو جلد ہی وہ پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد زریف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بنظیر بھٹو قتل کیس کی سماعت آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے آج ان صداد دہشتگردی کی عدالت میں سماعت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی جس کے بعد کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی آپ کو بتائیں کہ کیس میں جو ملزمان ہیں ان کے بیانات کلم بند کیا جا چکے ہیں اور کل سے حتمی بحث جو ہے وہ اس پر شروع کی جائے گی سپیشل پبلک پروسیکیوٹر چوہتری عزر اور خواجہ امتیاز کل حتمی بحث شروع کریں گے